بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کسان دوست درے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ہم کسی بھی سبزی کی گرافٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم آج جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لوکل ورائیٹی کی کسی ہائیبریڈ اچھی ورائیٹی کے ساتھ گرافٹنگ کر کے اس کو کیسے ہم اپنی ٹینل میں یا نیسری میں کیسے ہوگا کر اس سے اچھی پیدوار حاصل کر سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ڈیزیز سے اس پر کیسے کبھو پا سکتے ہیں ناظرین ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قدو کی ایک لوکل ورائیٹی ہے اس کو ہم نے گرافٹ کرنا ہے وارٹر میلن کی ایک ہائیبریڈ ورائیٹی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ گرافٹنگ کرتے کیسے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ جو قدو کی مارے پاس لوکل ورائیٹی ہے اس کے ٹرو لیوز کو ہم نے اتار دیا ہے اس کے بعد یہ اپیکل ویڈی گرافٹنگ ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ایک بلیڈ کے ساتھ جو عام گھروں میں دستیاد ہے اس کے ساتھ اس کو ایک ہلکہ سائے سے کٹ لگا دیو یہاں سے ہم نے لیا جو وارٹر میلن کی ہائیبریڈ ورائیٹی ہے جو ہم گرافٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے سلانٹنگ کاٹ دونوں طرف ہے یہ وارٹر میلن کی جو اب ہم گرافٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو بلیڈ کے ذریعے ایک سلانٹنگ بلکل نوکدار کٹ دیا ہے اس کو اس کو ہم اب گرافٹ کریں گے یہ وارٹر میلن کی جو لوکل ورائیٹی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ اس کو بلکل اس کے سینٹر میں یہاں پر لگانا ہے یہ اور اس سمپل یہ ہمارے پاس گرافٹ کرنگ کلپس ہے یہ اگر آپ کو بزار سے مل جائیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر لیں یہ ایسے چھوڑ دینا بس اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ کلپ نہیں موجود تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کسی بھی یہ لوکل جو آپ شاپر گھروں میں استعمال گروزری کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے چھوٹا سا ایسے ٹیپ کی طرح کا کٹ لیں گے اور اس کے اس کے اوپر لپیڑ اس کو اس کے ساتھ بان دیں تو اس طرح بھی یہ چل سکتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ ایک لوکل ویرائیٹی کو ایک ہائیبریڈ ویرائیٹی کے ساتھ گرافٹ کیسے کیا جا سکتا ہے مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے شکریہ